ہیلو گائیز ایڈوکیشن سٹیری سرکل میں آپ سب کا صحبت ہے آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ دیکسٹوپ کیا ہے ایم ایس پینٹ کیا ہے ایم ایس پینٹ کو آن کرنا ایم ایس پینٹ کے آدھر آفشن کے بارے میں ہم بتائیں گے سب سے پہلے ہم بتاتے ہیں کہ ہم ایم ایس پینٹ کیا ہے دیکسٹوپ جب ہم سسٹم ہو یا فی لیپ ٹاپ کمپیٹر آن کرتے ہیں تو اس کی جو پہلی سکرین آتی ہے اسے یہ سکرین ہے تو اسے ہم کہتے ہیں دیکسٹوپ اور دیکسٹوپ کے سب سے نیچے والے پٹی جو یہ بلیک کلر کی دیکھ رہی ہے اسے ہم کہتے ہیں ٹاسک بار اب ایم ایس پینٹ کیا ہے ایم ایس پینٹ ایک سسٹم سافٹ ویئر ہے سسٹم سافٹ ویئر ہے جس کی ساہتہ سے ہم ڈرائنگ پینٹنگ آرٹ آدھی بنانے کے لیے کرتے ہیں پینٹ کو ہم ایم ایس پینٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں ایم ایس پینٹ کا سسٹم سافٹ ویئر ہی وہ ہوتا ہے جو ہمارے سسٹم میں پہلے سے ہی رہتے ہیں اسے الگ سے ہمیں ڈھالنے نہیں پڑھنے پڑتے ہیں انسٹال نہیں کرنا پڑتے ہیں اب ہم بتاتے ہیں ایم ایس پینٹ کو آن کرنا ایم ایس پینٹ کو ہم دو طریقے سے ون کر سکتے ہیں ایک سوٹ کی کے دوارہ اور ایک سٹارٹ میری کے دار سب سے پہلے ہم بتاتے ہیں سٹارٹ میری سے ہم ایم ایس پینٹ کو آن کرنا سب سے پہلے ہم ماؤس پوائنٹر کو اسٹارٹ مینی پہ لے کر جاتے ہیں جو ٹاسک بار کے لیفٹ سائیڈ میں سو کرتا ہے ایسے ہم نے اس پہ کلک کیا تو ہماری ایک اپشن آتے ہیں یہاں پہ دے رہا ہے اور لیپس یا پھر آل پروگرام دیتا ہے تو ہم اس پہ کلک کرتے ہیں پھر اس کے بار ہم وینڈو ایسو سریچ پہ جاتے ہیں ایسے ہم یہاں پہ جاتے ہیں وینڈو ایسو سریچ پہ جیسے یہاں پہ آگیا ہے وینڈو ایسو سریچ پہ کلک کرتے ہیں پھر اس کے بعد جس آپشن کو ہمیں جس پیکس کو آن کرنا ہے جیسے ہم ایس پینٹ کو آن کرنا ہے ہم ایس پینٹ کو سیلک کرتے ہیں تو ہمارے دیکسٹر پہ ایس پینٹ کا وینڈو اوپن ہو جاتا ہے پھر ہم جیسے کلوز کر کے آپ کو دوسرا طریقہ بتاتے ہیں کیسے ہم ایس پینٹ کو آن کر سکتے ہیں جسے ہم نے یہاں سے کلوز کیا پھر دوسرا طریقہ ہے سوٹکی کے دوارب سوٹکی سے ہم دو طریقے سے ایم ایس پین کو آن کر سکتے ہیں اپنی کی بورڈ سے ہم وینڈوز کے ساتھ آر کی پریس کرتے ہیں تو ہمارے دیکسٹو پر ایک رن اوپن ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں رن کمانڈ اس رن کمانڈ میں یہاں پر دیتا ہے کہ ٹائپ نیم آف اور پروگرام جس پروگرام کو آپ کو آن کرنا ہے آپ کو اس کا یہاں پر اسے ٹائپ کریے جسے ہمیں ایم ایس پینٹ آن کرنا ہے تو ہمیں یہاں پر ایم ایس پینٹ لکھتے ہیں بس یہاں پر ایم ایس پینٹ لکھا ٹھیکی اوگل کریں گے تو یہاں سے ہمارے دیکسٹو پر ایم ایس پینٹ کا وینڈو اوپن ہو گیا ٹھیک ہے پھر اگر پھر کلوز کر کے ہمیں دوسرا طریقہ بتاتے ہیں سوٹکی سے کو ہم کلوز کرسے ہیں یہاں سے ہم جاتے ہم جاتے کسے ہر وسطوتے کریے ہیں ایم ایس پینٹ ہم نے چ incred�ک کیا ہوا تھا تو ہم مسکینٹ کا وینڈو اوپن نہیں ہوگا دوسرا طریقہ یہاں پر پی برس پی برس اگر ہم pineٹ کرسے ہیں تو ایک ہمارے ایم ایس پینٹ کا ہم وینڈو اوپن ہوتا ہے ٹھیک ہے اوپن ہوگا پھر یہاں پر آتا ہے سب سے اوپر والی پٹی جو ہوتے ہوئے اسے ہم کہتے ہیں ٹائٹل وارڈ جب بھی ہم کوئی اپلکیسن سافٹویر ہو یا سسٹم سافٹویر آن کر کتے ہیں تو اس کی جو پہلی سب سے پہلی پتی ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں ٹائٹل وارڈ جہاں پر اس پیکس کا نام پہ وہاں پہ جب اس ڈاکومنٹ کو اگر ہم سیف کر دیتے ہیں اس ڈاکومنٹ کا نام اور اس کے رائٹ سائٹ میں میری مائز میکسیمائز اور کلوز بٹن سو کرتا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں ایم ایس پینٹ میں کلی بورڈ اور سیلیکشن سیلیکشن کے اندر کے اوپشن جیسے ریکٹینگل فری فرام سیلیکٹ انورٹس ڈیلیٹ آدھی کے بارے میں ہم بتاتے ہیں فید کروٹ ڈی سائج روٹی آدھی کے بارے میں بتائیں گے سب سے پہلے ہم بتاتے ہیں آپ کو کلی بورڈ کٹ اور کوپی کیا ہے جیسے کوئی ہم شیپ بناتے ہیں جیسے یہ شیپ ہم نے ایک بنایا ہے ایسے ہم نے یہ کی سپوسٹ ہم نے یہ کیسے بیا ہم نے ایتنے چیہ کی چاہیے کروڑ بھی ہم نے یہاں پہ کلر فیل کر دیا ک突ی یہاں پہ کوئی ڈیشنگز ہم نے بنا دیا دوسر راتے ہم نے اسٹر لیا ہے ایسے ہم نے اسٹر لیا viam سی ایسی طریقے سے ہم نے یہاں اسٹر لیا ہے اسای ڈیشنی طریقے سے ہم نے اور بھی سٹریکچر بنا Jesites اپنے دیزائن بنانا ہے لیکن سیم ایکولی نہیں بن پیدا ہے جیسے سٹار یہاں پر گپنگ ستنے میں ہے یہاں پر سیٹنگ ہوئا ہے تو سیم اسے نہیں بن پیدا یا پھر کوئی ٹیکس ہم نے لکھا ہوئا ہے پیر اگر آپ سیم تو سیم اسی طریقے سے ایجوٹنگ کیا ہوئا تو ہم سیم اسی طریقے سے نہیں بن سکتے تو اس کی ہم کپی یا کٹ کر سکتے ہیں جیسے ہم نے یہ سیلیکٹ کیا ہمیں اسی طریقے سے کئی کوپی چاہیے اس کی تو ہم نے اسے سیلیٹ کیا اور یہاں پہ دیکھیں کٹ اور کوپی کا اپشن سو کرنے لگا کٹ ہوتا ہے جیسے ایک ایک اسطحان سے دوسرے اسطحان پہ تیکس ہو یا پھر اوبزیکٹ ہو یا پیر اگر آپ کو کرنے کیلئے کرتے ہیں جیسے دیکسٹر اس دکیمنٹ پہ یہ سو کر رہا تھا ہمیں اس دکیمنٹ سے اٹھا کہ ہمیں کلی بورٹ میں سٹور کرنا ہے سیپ کرنا ہے جیسے ہم کٹ کرتے ہیں دیکھیں وہ ڈاکمیٹ سے چلا گیا وہ کلی بورٹ میں سٹور گیا اگر ہم پھر سے لانا جاتے ہیں تو پیسٹ اسے لانا سکتے ہیں کٹ کی سوٹ کی چھو ہوتی ہے ctrl plus x ہوتی ہے اور پیسٹ کی سوٹ کی ctrl plus v ہوتی ہے اب ہم پیسٹ کریں گے دیکھیں ہمارا وہ آتا رہے گا جتی بار ہم مانا چاہتے ہیں پیسٹ کر کے اس کی ڈبلیکیٹ کوپی ہم اسے مانگا سکتے ہیں جتنی بار ہمیں لےنا ہے ہم اسے مانگاتے رہیں گے دوسرا طریقہ ہے ہم سیلک کرتے ہیں اسے ڈبلیٹ کرتے ہیں پھر دوسرا طریقہ ہے یہاں پہ کوپی کوپی سے کوپی ہوگا ہونلی ہمارا کٹ کے ساتھ بھی یہ کوپی ہوگیا تھا لیکن یہاں پہ کوپی کے ساتھ بھی کوپی ہوگا جب نے یہ سپوسٹ سیٹ یہ شے بنایا ہے اب اتنی ہی سائز میں ہمیں دوسرا ہوگا لینا اسی کلر میں لینا ہے پہلے والا میرا رہ گئی ہے پہلے والا میرا رہ گئی ہے ہم نے پیسٹ کے اندر نارملی پیسٹ ہم نے بتا دیا پھر یہاں پہ ہے پیسٹ فروم جیسے کوئی دھیر سارے ایمیز ہوتے ہیں ہمیں ایک ہی پیج پہ دیزائن کر سیٹ کرنا ہے بیک گراؤن کی طرح ہمیں پورا چھوٹا چھوٹے پکسل کر کے یہاں پہ سیٹنگ کرنا ہے اگر ہم اوپین سے مغانا چاہتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے نہیں ہوگا لیکن ہم ٹرائے کر سکتے ہیں جیسے ہم نے یہ ایمیز مغانا ٹھیک ہے بھی انگیس مگانا چاہتے ہیں کہ ہم اور بھی انگیس مگانا چاہتے ہیں جاتے ہیں یہاں پر پائل میں ہیں تو یہاں پر دوسرای میزے سے مگانا ہے ہمیں یہاں پر انس کو سیلیکٹ کرتے ہیں اس جیسے ہم نے یہ چاہیے ہم نے یہ امیز لیا نگیل لیکن دیکھیں پہلا جو ہم نے انگیس مگانایا ہوا تھا وہ ایمیج چلا گیا لیکن دوسری بار جو ایمیج مگایاں صرف وہی ہے اگر ہم چاہتے پہلا والا بھی ایمیج ہمارا رہے اور دوسرا جتنا بھی ایمیج ہم مگاتے ہیں سب رہے سٹیپ بائی سٹیپ تو اس کے لئے ہم یہاں پہ جیسے ہم چاہتے یہ بھی میرا ایمیج رہے اور ادھر بھی ایمیج مگایاں تو وہ بھی رہ تو ہم اسے پیسٹ فرام سے مگاتے ہیں سو کریں گے جسے ہم اور بھی Image میں سکتے ہیں یہاں سے ہم اور بھی Image مانگا سکتے ہیں اسے چھوٹا کر دیتے ہیں دیکھیں ہمارا پہلے بھی Image ہے اور دوسری بار مانگا رہے بھی Image ہے پھر یہاں سے اور بھی ایمیز مانگانا چاہتے ہیں جیسے یہاں پہ ہم لیتے ہیں جیسے ہم کو اور بھی ایمیز مانگانا ہے تو ہم اور بھی ایمیز مانگانا سکتے ہیں جیسے یہ بھی ایمیز نہیں دوسرا ایمیز کچھ مانگانا ہے جیسے یہ ایمیز مانگانا ہے ہم نے یہ لیا ہم یہ ایمیز مانگانا سکتے ہیں اس طرح سے ہم کئی ایمیز مانگانا سکتے ہیں لیکن open سے جزاکے ہمیمیز نہیں مانگا سکتے ہمارا کdown complete ہو گیا اب ہم بتاتے ہیں سیلیکٹ کے بارے میں سیلیکٹ کے ہیں ایسا ہم نے اسے ڈیلیٹ کیا جیسے ہم یہاں پر جاتے ہیں ریکٹنگل یہ ریکٹنگل ہم لے دے ہیں سیلکچن ہم نے نورمالی بتا دیا جیسے ہم نے یہ شیپ کیا یہ سیلکچن چلا جاتا ہے ہم نے یہ سیلکچن کیا یہاں پر یہ چلا گیا اب اسے ہم سیلکٹ کرتے ہیں ہمیں آپ اس کے اندر ٹرینگل بنا ہو گئے یہاں پہ دو طریقے سے دیرا سیلیکشن ایک ریکٹنگل میں ایک فری فرام ریکٹنگل ہوتا ہے یہ چوڑائی میں دے گا اور فری فرام اپنی چھا سا انسار ہم جو بھی کٹنگ کرنا چاہتے ہیں اسے کٹنگ کر سکتے ہیں جیسے سیلیکٹ ہم نے کیا بس ہمیں اتنا ہی پارٹ چیئے تو ہمیں اتنا ہی پارٹ وہ دے دیگا اتنا چاہیے سیلیکٹ کریں گے اور دوسرا طریقہ یہاں پہ فری فرام جیسے یہ ہمیں رس مانگانا چاہتے ہیں شیپ کو یہاں پہ ہم مانگا سکتے ہیں جیسے ہمیں پتی مانگانا ہے ہم نے یہ پتی مانگ مانگا لیا اسے ہم کرتے ہیں اب کٹنگ کر کے کچھ بھی مانگانا چاہتے ہیں اس تاریخے سے آپ پہ اپنے چھانس سار کٹنگ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد یہاں پہ am parser سیلیکٹ آن اگر ہم چاہتے ہیں اس ایلیکشن کا یہ چاہتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں اسپلف و رسیب ہما اٹھ پر جدنا بھی ہم نے یوز کیا سب کو ایک سا 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 سیلکٹ کرنا ہے تو سیلکٹ آل کرتے ہیں دیکھیں وہ ساتھ میں موف کرے گا سب ایک ساتھ کر دیگا ہمیں یہ الگ الگ ریکٹنگل سیلکٹ نہیں کرنا پڑے گا سیلکٹ تی دوسرا اوپشن یہاں پہ انورٹ سیلکشن انورٹ سیلکشن ہوتا ہے جیسٹ اس کا اپوزیٹ ہوتا ہے جیسے ہم نے سب کو سیلکٹ کر لیا ہے تو ہم چاہتے ہیں کی جو ہمارا اوبزیکٹ سیلکٹ ہے وہ نہ سیلکٹ ہو اسے ہٹا دی سیلکشن تو انورٹ سیلکشن کریں گے وہ سارا ہٹا دی گا وہ پیج کو سیلکٹ کر دے گا ہماری اوپزیکٹ کو سیلکٹ کرنے کی وجہ وہ ڈاکیمنٹ کو سیلکٹ کرگی گا پھر اس کا ڈیلیٹ اگر ہم چاہتے ہیں جو میرا سیلکٹ اسے ڈیلیٹ کرنا ہے تو ہم اسے ڈیلیٹ کر دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈیلیٹ کرتے ہیں دوسرا اوپشن باتاتے ہیں آپ کو اب یہاں پہ ہے ایمیج جیسے ہم کوئی ایمیج لیتے ہیں اگر ایمیج کو ہمیں جیسے ایمیج کا کوئی پارٹ ہمیں اچھا لگتا ہے ایمیج کی پارٹ سے جیسے ہمیں کچھ بھی اچھا لگتا ہے اس میں سے کٹنگ کر کے ہمیں صرف وہی شیپ لینا ہے تو ہم لے سکتے ہیں اس کی ایمیج کی سائز ہمیں چھوٹی لگ رہی ہے بڑی کرنا ہے اسے بڑا کر سکتے ہیں اسے موو کرنا ہے اپنی چھنو ساتھ جو بھی ریزائننگ جیسے بھی موو کرانا چاہتے ہیں تو ہم اس کروپٹ ریسائز اور روٹیٹ کی ہیلپ سے کر سکتے ہیں جیسے ہم پریکٹکلی آپ کو کر کے دکھاتے ہیں جیسے ہم یہاں سے جاتے ہیں کسی ایمیج کو لیتے ہیں جیسے ہم نے یہ لیا ایمیج اسی ایمیج کو ہم پہلے چھوٹا کر لیتے ہیں بہت بڑا ہے اس کی پکسل سائز جیسے ہم نے لیا ہوا ہے اس کی پکسل سائز بگر ہمیں کٹنگ کرنا ہے جیسے ہم چاہتے ہیں صرف یہ گھڑیزی کا ہاتھ ہی ہمیں چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے یا پھر ان کا یہ تاز چاہیے جیسے ہم چاہیے صرف یہاں پہ سیلک کرتے ہیں ریکٹنگ گر میں جاتے ہیں یا پھر اپنی چھنو ساتھ جیسے ہم اس سے بھی کر سکتے ہیں فری فران سے بھی کر سکتے ہیں جیسے ہم کچھ بھی چاہیے ہم صرف اتنا ہی کٹنگ کریں گے جیسے ہم سر ایمیج ہی چاہیے اور باقی وہ ہٹا دے کا ہےifiques تو ہم سیلیکٹ کریں گے سیب ہمارا اتنا ہی ایمیز وہ سو کرے گا اور باقی وہ ہٹا دے گا اب اسے ہم سیلیکٹ کریں گے ریکٹینگل سے تو ہم ریکٹینگل سے سیلیکٹ کر کے اسے ہم لا سکتے ہیں دیکھیں جیسے یہاں پہ ہم سیلیکٹ کرتے ہیں ہم نے یہ سیلیکٹ کیا ہوا ہے اب اس کی پہلے سائز پیچ کی سائز کو بڑھا کر لیتے ہیں سوری کلٹرل دیٹ کرتے ہیں پہلے ہم پیچ کی سائز بڑھا کر لیتے ہیں پیچ کو بڑھا کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم ایمیز کو لے کے آنا چاہتے ہیں تو ہم ایمیز کو سیلیکٹ کر کے یہاں سے ایمیز کو لا سکتے ہیں دوسرا طریقہ ہے جیسے ہم یہاں پہ کنٹرل جیٹ کرتے ہیں جیسے اگر ہم چاہیے کہ یہ پورا ایمیز ہمیں ہاف چاہیے جیسے ہمیں صرف اتنا ہی ایمیز کا آدھا ہی باڈی چاہیے تو ہم نے یہاں آدھا باڈی سیلیکٹ کر لیا ہے پھر کروپٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں صرف اتنا ہی باڈی دے گی باقی جتنا پارٹ ہمیں چاہیے بس اتنا ہی سیلیکٹ ہم کر سکتے ہیں پھر دوسرا اپشن ہے جیسے اب اس کی فوٹو ہی جیسے ہم نے یہ کٹنگ کر لیا اب اس کی سائز وغیرہ کو اپنی چھانو سار ہم بڑا چھوٹا کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں سائز میں چاہتے ہیں تو ہوریزنٹل ہوتا ہے چوڑائی اور ورٹیکل ہوتا ہے لمبائی یہاں پہ پرسنٹس پہ تیرا ہنری پرسنٹ یا پھر پکسل میں کریں گے تو آپ ٹومیٹک یہاں پہ دیکھیں کہ پکسل اپنا لے لے گا ہم پرسنٹس میں ہی رہنے دیتے ہیں اگر ہم ہوریزنٹل سے بڑھانا چاہتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ مینٹن جیسے اگر ہم چینجنگ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں دونوں میں چینجنگ ہو رہا ہے اگر ہم صرف ہوریزنٹل بڑھانا چاہتے ہیں تو مینٹن ایکسپیکٹ ریٹیو کا ٹک ہٹا دیتے ہیں اور صرف ایک ایک چیز پہ ہم سیٹنگ کر سکتے ہیں جیسے ہمیں یہاں پہ یہ بڑھانا ہم 50 کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہم 50 کر سکتے ہیں ہم اوکے کریں گے یہ دیکھیں اوکے ہو جائے گا چھوٹا ہو گیا اب دوسرا سے یہاں پہ ہے ورٹیکل ورٹیکل مطلب اتر لمبائی اگر ورٹیکل بڑھانا ہے تو ہم مینٹن ایکسپیکٹ ریٹیو کا ٹک تب بھی ہٹا دیتے ہیں اور یہاں پہ اپنی چھانو ساتھ جتنا دینا چاہتے ہیں ہم ورٹیکل لمبائی بھی دے سکتے ہیں جیسے ہم نے دیا ہے چھوٹا ہو گیا اب یہاں پہ دوسرا آپشن آتا ہے اس کیو یہ ڈگری میں گھومانے کے لیے ہوتا ہے جیسے ہمارا ایمیز ہے اسے ہمیں مووو کرانا ہے تھوڑا سا ترشیہ میں کرانا ہے تو ہم اسے ڈگری میں دے سکتے ہیں جیسے نو ڈگری میں دینا ہے تو ہم نو ڈگری میں کر دیں گے وہ تھوڑا سا ترشیہ کر دے گا پھر یہاں پہ جاتے ہیں پھر سے جیسے آپ کو اور بھی ورٹیکل میں کرنا ہے تو ورٹیکل میں کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ ٹین پہ کرنا ہے تو ہم ٹین پہ کر سکتے ہیں ورٹیکل میں اس طرح سے مفقرہ سکتے ہیں اس طرح سے ہمارا یہ کمپلیٹ ہو گیا دیکھیں اگر ہمارا ویڈیو آپ کو پسند آیا تو بھی سبسکرائب کریے گا that's all